جو اللہ کے اتنے قریب ولیتے محبوب جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي کہ میں نے اپنا محبت تم پر بیسٹو کر دی ہے تمہیں عطا کر دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سوئے ہر کوئی محبت کرے گا اور پھر کہتے ہیں وَلِتُسْنَ عَلَى عَيْنِي اور میں نے تمہارا جو براؤٹ اپ کیا ہے تمہاری پروش اپنے آنکھوں کے سامنے کیا ہے وَسْتُنَعْتُكَ الْنَفْسِي I have made you for myself I have chosen you for myself میں نے تمہیں اپنے لئے بنایا اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام اور شیخ سعادی کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان کسی انسان کو اپنے لئے پرپیئر کرتا ہے یعنی اپنے لئے تیار کرتا ہے تو وہ کتنی انویسٹمنٹ کرے گا اس پر کتنا اور جو پورفیکٹ بنانا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا گمانے کے جب اللہ نے موسیٰ کو اپنے لئے تیار کیا تو کتنا امیزنگ تیار کیا ہوگا اور لیٹس نوٹ ڈنائے کہ جو آوروڈ اپیرنس سے وہ بہت میٹر نہیں کرتی یہ میٹر نہیں کرتی یہ میٹر ہے یہ نیچرہ کیا ہے ایک انسان فیزیکلی بہت بیوٹیفل ہے بہت نیچر وائز اگلی ہے اس کے جو اخلاق ہیں وہ برے ہیں پیپلڈ ٹلائکی ہیں ایک انسان جو نیچر سے بہت اچھا ہے مینر سے بہت اچھا ہے اور فیزیکلی بھی وہ کمال کا انسان ہے so the circle of love is now complete اور سبحان اللہ that is the reason اللہ سبحان اللہ decreed that all the messengers to be the finest of men وَسْتُنَعْتُكَ لِنَفْسِي I have prepared you for myself اور جب اللہ کسی کو اپنی نتیار کرتے ہیں so the result is موسیٰ علیہ السلام so موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی اللہ کے لئے گزارے اور ان کا کچھ بھی حصہ دنیا کے لئے نہیں تھا he lived his life اللہ سبحانہ وتعالی اور اللہ تعالی نے جب ان سے پہلی بات کی تو وہ کس سٹیٹ میں تھے یعنی کن حالات میں تھے کہ وہ بہت لیوش لائف گزارے تھے نہیں he was pushed to limits اپنی وائف کے ساتھ ایک لمبا ٹرائول کرے تھے اور ان کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا سوائے کچھ چیزوں کے کہ ان کے گزارے کے لئے باعث گزارے کا باعث بن سکیں اور ان نے کہا کہ انی آنستو نارا لعلی آتیکم منہا بی قبسن او آجدو علی ناری ہدا کہ میں آگ لے کے آتا ہوں کہ شاید وہ میں بینیفٹ پہنچا دے یا ہماری لئے کوئی راستے کا جاننے کا باعث بن جائے اور وہ آگ کے پاس جا رہے تھے نوٹ نوئنگ کہ سبحان اللہ آگے سے زمین و آسمان کا مالک ان سے کلام کرے گا انہ نی ان اللہ اور یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ ان کو ساری زندگی کے جو پرابلمز اور ٹیسٹ اور ٹرائز ان کے آنسرز مل گئے اور لائف جتنی بھی ان کی پچھلی گزری ان کے ساری سفرنگز اور پرابلمز کا نو آنسر بٹ جب اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے ان کی جو زندگی کا جو ساری پرابلمز تھی اس کو کلوجر دی اور آنسر دے دیا کیا ان کی زندگی گزری آپ ہم دیکھیں وہ فیرعون کے دور میں پیدا ہوئے سبحان اللہ فیرعون کے دور میں جس دور میں ایک قانون تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو ایکزیکیوٹ کر دیا جائے گا اپنی ماں سے پیدا ہوتی سیپریٹ کر دیے گئے جب وہ مدر فیڈ پہ تھے اور پیدا ہوتے ہی جان کے لالے پڑے تھے ان کو کہ ماں نے ان کو صندوق میں ڈال کے ایک دریا میں نائل میں بہا دیا اور جب وہ جوان ہوئے تو ہی ایکسیڈنٹلی کلڈ سامون اور ان کو اپنا میسر چھوڑ کے بھاگنا پڑا ایز ای فیوجیٹیو کہ ان کے خون کے لوگ پیاسے تھے اور جب ان نے ان کو بیوی ملی شادی کے لیے تو اس کا محر دس سال کا ایکسٹنسیو لیبر تھا جو ان کو کٹنا پڑا قرآن کہتا ہے وَفَتَنَاكَ فُدُونَا اور ہم نے تمہیں بہت آزمایا وہ ٹیسٹ میں ڈال تو اتنے جو ٹیسٹس تھے اتنے جو پرابلمز تھے they were actually not ٹیسٹ ان ٹیسٹ they were training sessions to become a prophet اور ان سب کے بعد کیا کہا وَسْتَنَاكَ لِن نَفْسِ تجھے میں نے اپنی لئے تیار کر رہا تھا میں تجھے سو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری سے اگر ہم دیکھیں کہ if we want to turn our climates into training sessions our problems into opportunities our tests into rewards ہمیں وہ کرنا ہوگا جو موسیٰ نے کیا اور موسیٰ کی زندگی سے جو میں لیسنز ملتے ہیں وہ ہمیں if we want to make ourselves for اللہ سبحانہ وتعالی کہ اللہ ہمیں اپنی لئے تیار کر لے تو پھر ہمیں اپنی زندگی کی tests and trials کو پانچ habits five signs ہمیں دکھانے پڑیں گے اور اگر ہم ان پانچ چیزوں پر عمل کر لیں تو ہماری جو suffering ہے ہماری مصیبت ہیں they will not go to waste اللہ ہمیں ٹیسٹ تو کرے گا بٹھا میں ضائع کبھی نہیں کرے گا اور in the end انشاءاللہ عالی علیجین میں جگہ عطا کرے گا اور جنتوں میں عالی مراحل عطا کرے گا سو موسیٰ نے پہلا جو قدم اٹھایا جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو نبی بھی بنایا اور پروفیٹ ہوت بھی عطا کی اور ان کو ان کی ٹریننگ کی بیسیک کیا تھا نمبر ون شدید thirst for علم علم کیلئے پیاسا ہونا آپ دیکھیں گے سبحاناللہ موسیٰ نبی ہیں اور اس دور کے سب سے عالی انسان ہے اولو العظم من الرسول میں سے ہیں یعنی جو پانچ انبیاء جو بڑی حمت والے تھے موسیٰ عیسیٰ ابراہیم نوح ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہتر یعنی کائنات میں کوئی نہیں ہے ان کے دور میں لیکن علم کیلئے کتنے پیاسے تھے لا ابرحو I will not stop حتی میں رکوں گا نہیں میں چلتا رہوں گا میں ٹرائول کرتا رہوں گا جب تک میں اس جگہ پہ نہ پہنچ جاؤں جہاں پہ دو سیز آپس ملتے ہیں جہاں میری ملاقات خیزر سے ہونی ہے او عمد یا حقبہ یا مجھے لمبیس سالوں تک مجھے چلنا پڑ جائے ٹرائول کرنا پڑ جائے میں پھر بھی کروں علم کیلئے کس کے پاس کوئی عالم یعنی کچھ شیخ کے پاس نہیں اپرسن ہو اس لیسن سٹیٹس بٹ مور نالیج نالیج میں زیادہ تھے وہ خیزر بٹ سٹیسٹ مقام میں موسیٰ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے اس دور میں اور پھر کیا کہا ان کو ہیمیلیٹی ہیمبلنس تھرسٹ فور نالیج دیکھیں اللہ اکبر میں آپ کی کیا کمپنی کر سکتا ہوں کیا نالیج اور ویزڈم ملاو ہے آپ مجھے اگر وہ تھوڑا بہت سکھا دیں اللہ اکبر میں یرد اللہ بھی خیرن یفقیو فی الدین اللہ جیسے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ ادا کر جاتے ہیں جو علم کے راستے پر چل پڑتا ہے وہ جنت کے راستے پر چل پڑتا ہے من صالح کا طریقا یل تمسو فیہی علما سہر اللہ لہو بھی طریقا ان الجنہ جو علم کے راستے پر کلنا شروع کیا ہے علم براسہ جنت کا راستہ ہے سو نالج کیلئے تھرسٹ میں اور آپ مصیبتوں میں پریشانیوں میں ہیں ایس اینڈیویجوال ایس ای فیملی ایس ای ایس ای امہ ہمارا ہمیں لٹمس ٹیسٹ کے میرے اندر علم کی ترپ کتنی ہے میں کتنا سیکھنا چاہتا ہوں اور اگر ہم میں یہ ٹریٹ ہے تو انشاءاللہ اللہ اس پرپیرنگ اس پر ہم انشاءاللہ